بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان محمد علی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے بہلے بات کریں تو سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیرمن صاحب آمیر خان نے جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کی جو انتظامیہ ہے اور بروکر کمیونٹی ہے ان کو جو ہے وہ کانفرنس ملیا ہے اور انہوں نے جو پریزنڈیشن دیئے اس حساب سے ایف بی آر سے کافی اچھی نیگوسیشن بھی ہے اور کپیل مارکٹ کو بوسٹ کرنے کے لئے بہت اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس میں دیکھا جائے تو جو ایڈوانس ٹیکس ہے اور سی بی ٹی ہے وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی ختم کر دیئے گئے ہیں اور ایف بی آر نے جو ہے ان چیز پہ انیشیٹیو لینا شروع کر دیا ہے اور بہت اچھی کاوش ہے سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پاکستان سٹاک مارکٹ اور کپیل مارکٹ کی جو مضبوطی ہوگی اس کو جو بوسٹ ملے گا اور جو انکریجمنٹ ملے گی انویسٹروں کی طرف سے کافی زیادہ یعنی اس کی امید نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سی جی ٹی کپیل گین ٹیکس جو ہے اس کو الائن کر دیا ہے جو ریال سٹیٹ کے کپیل گین ہے اس کے ساتھ جو ہے ان معاملات کو الائن کر دیا گیا ہے تو یہ کافی زیادہ معاملات خوشائن ہیں جو ابھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اس میں سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان دیکھ لیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی انتظامیاں دیکھ لیں منیجمنٹ دیکھ لیں تو وہ سب جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس طرح کے معاملات لائیں اس طرح کے ریفارمز لائیں جو جس سے جو ہماری کیپنل مارکٹ ہے وہ بوسٹ کرے انویسٹروں کی تعداد برے کافی زیادہ چیلنجز تھے ہم دیکھیں تو ایف ایٹی ایف کے بھی معاملات تھے انٹی جو منی لانڈرنگ کے معاملات تھے ان چیزوں کے پیش ہے نظر کافی زیادہ جو ہے وہ سکتیا کرنی گئی تھی اس کے بعد اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہم جس ڈگر پہ کھرے ہیں جو ہماری ایکانومک سٹویشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹیکسز لگانے کی باتیں چلنی تھی تو ان چیز پہ ریلیکسیشن دینا جو ہے وہ کیپنل مارکٹ کو کافی زیادہ بوسٹ کرے گی انویسٹر جو ہے ان کا روجہان اس طرف آئے گا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیک ایکانومی میں پیسہ جاتا ہے وہ جو ہے معاملات تھوڑے بہت سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور کیپنل مارکٹ کے لیے جو ہے وہ یہ کافی زیادہ اچھا ہے گورنمنٹ کو بھی اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا جیسے ہی جو یہ ایڈوانس ٹیکس اور سی وی ٹی کے معاملات ختم ہوں گے اور جیسے ہی سی جی ٹی بھی جو ہے وہ نارملائز ہوگا اور اتنا خاطر کا سی جی ٹی نہیں لگے گا تو انویسٹروں میں ایک جو ہے وہ کانفرنس کی فضاء باہل ہو جائے گی تو ونس اگین بہت اچھا انیشیٹیف ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گلیکسو ہیلتھ کے انڈ نے جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کو ایک نوٹس جاری کیا ہے جس کہتا ہے دونوں نے اس چیز کی وضاعت کی ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں جو معاملات چل رہے ہیں جو سندھ ہیلتھ اتھارٹیز نے ان کے ایک گودان میں جو ہے وہ وزٹ کیا تھا چھاپا مارا تھا اور وہاں پر جو ہے ارتالیس م وہ برامت کیے تھے تو انہوں نے جو ہے اس چیز کی وضاعت کی ہے کہ جو کمپنی ہے اس نے کسی قسم کیا جو ہے وہ زخیراندوز ہی نہیں کیے اور وہ مارکٹ میں شورٹ نہیں کر رہا ہے سپلائے جو مسئلہ آ رہا ہے کمپنی کو اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے اور دیگر فارماسوٹیکل کمپنی کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈالر ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور جو راو مٹیریل ہے پیراسٹمول جو دوائی ہے اس کو بنانے کا جو راو مٹیریل ہے اس کی شورٹیج ہو رہی ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے گلیکسو سمیت کلائن اور گلیکسو ہیلتھ کےر اگر ہم دیکھیں تو دو سیپریٹ انٹیٹیز بن گئی ہیں ڈیمرج ہوئی ہے کمپنیاں دو ہزار سولہ میں اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کی جو بکس ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور جو دو کمپنیاں ہیں بلکل سیپریٹلی کام کر رہی ہیں گلیکسو ہیلتھ کےر جو ہے وہ پینرڈال جو دوائی ہے جو برینڈ ہے پیراسٹمول کا وہ پروڈیوس کرتی ہیں ان کی پروڈکشن کرتی ہے اس کے برقس اگر ہم دیکھیں تو گلیکسو سمیت کلائن جو ہے وہ کیلپول نامی جو دوائی ہے پیراسٹمول کی اس کو پروڈیوس کرتی ہے ابھی جو حالیا فلرڈ کے لہر آئی ہے فلرڈ کے جو معاملات آئیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو پیراسٹمول کے جتنے بھی برینڈز ہیں وہ یعنی ان میں کافی زیادہ سپلائی میں کمی نظر آ رہی ہے اور یہ جو دوائیاں ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور کافی زیادہ ان کی شارٹ فال ویٹنس ہو رہی ہیں ٹوٹل پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پیراسٹمول کے جو برینڈز اس میں سرے فیرس ہم دیکھیں تو پینرڈال ہے کیلپول ہے ڈالر ہے ڈسپول ہے فیبرال ہے بروفین ہے نیو برال ہے یہ جتنی بھی برینڈز ہیں جتنی بھی دوائیاں ہیں جو دیگر فارمسوٹیکل کمپنیاں جو ہے وہ پروڈیوز کرتی ہیں اور وہ معاملہ جو ہے ابھی کافی زیادہ سپلائی کا فقدان نظر آ رہا ہے تو گلیکسو سمیت کلائن جو ہے کمپنی انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری وزاعت دی ہے کہ یعنی کوئی انٹینشن نہیں ہے اس طرح کا اور سپلائی شورٹ کرنے کا اور جو کمپنی ہیں وہ وقتن فر وقتن جو ہے وہ سپلائی بہال ہی رکھے گی انفورچنیٹلی جو ڈالر اور روپی کے معاملات چلنے ہیں جس طرح سے ڈالر سرج ہوتا جا رہا ہے تو جتنے بھی پروڈکشن ہے اس میں تاکھیر ہو رہی ہے جو راو مٹریل امپورٹ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ پرابلم فیس کرنا پر رہا ہے کمپنیوں کو نہ سے فارمسٹوٹیل کمپنیوں کو دیگر کمپنیز کو بھی ہم دیکھ لیں تو اس میں آٹوموبیل سیکٹر میں بھی ہم دیکھیں ٹریکٹر کمپنیز بھی ہم دیکھیں تو کافی زیادہ وہ بھی انہی چیزوں کا شکار ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت انٹرنیشنل بات کرنے تو سب سے پہلے جو شہنگائی کارپریشن اورگنائزیشن کی جو سمٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سمٹ میں جو یہ پڑا سمٹ چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پرائیم منسٹر ہے موترم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسی چیز کو یعنی نیریٹیف کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی سمٹ میں جاتے ہیں یا کسی بھی دوست موالی کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایمیج بلڈ ہوتا ہے کہ جو پرائیم منسٹر صاحب آئے ہیں جو لیڈر آئے ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی فنڈنگ ریس کرنے کے لے آئے ہیں اس کے برقص اگر ہم دیکھیں تو نریندر موڈی انڈیا کے جو پرائیم منسٹر ہیں ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے کیا وجہ ہے ہم دیکھیں تو پاکستانی پرائیم منسٹر اور انڈین پرائیم منسٹر میں اتنا فرق نظر آ رہا ہے وہ جو مین وجہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے انڈسٹلیس کی تعداد زیادہ ہے انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو بھی معاملہ چلتے ہیں وہ پرو انڈیا معاملہ چل رہے ہوتے ہیں انڈیجنس چیزوں پر کافی زیادہ فوکس ہے اور انڈسٹلیزیشن پر ان کا کافی زیادہ فوکس ہے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کی اگر آپ سپیچ سنیں تو اس سے بھی کافی زیادہ ان چیزوں کی وزاد نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو معاملہ چلتے ہیں وہ جو ہے وہ پرو کنٹری چل رہے ہوتے ہیں پرو انڈیا کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں اس کے برقص اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی جو سیاست چل لی ہوتے ہیں یہاں پر جس طرز کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں تو بلیم گلیم زیادہ چل رہا ہوتا ہے اور کسی چیز کو ریکاورڈ کرنے کے لئے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں پرائیم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب وہ ہمارے ملک کے پریمیر ہیں اور وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو پاکستان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں کوئی بھی پرائیم منسٹر ہو کوئی بھی ہمارا لیڈر ہو وہ جو پاکستان کو ریپریزینٹ کرتا ہے تو اس کو اس پوزیشن میں لانا وہ عوام الناس کا اور دیگر اداروں کا کام ہے کہ ان کو اس پوزیشن پر لائے کہ وہ کانفیڈنٹلی بات کرے اب انڈیا جو ہے وہ اس نیریٹیف پر کانفیڈنٹلی اس لے بات کر رہے کیونکہ انڈیا کی جو جی ٹی پی ہے وہ سیون پوائنٹ فائف کی ہے اور سیون پوائنٹ فائف کے پرسنٹیٹ سے جو ہے وہ جی ٹی پی گروہ کرے گی جو گروہت نظر آ رہی ہے اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کی تھرڈ لارجس اکانومی بنتا جا رہا ہے ایک طرح کا ہم دیکھیں تو معاشی سپر پاور بنتا جا رہا ہے انڈیا اس وجہ سے انڈیا جو بات کرتا ہے انڈیا کے جو وزیر آزم بات کرتے ہیں تو اس کی جو ہے پوری دنیا میں سنوائی ہوتی ہے اور پوری دنیا جو ہے ان کے معاملات کو سنتی ہے اب جو انہوں نے چیزیں ایڈریس کی ہیں انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل ٹرانزک کے جو معاملات ہیں بھامی تجارت کے جو معاملات ہیں اس پر کافی زیادہ فوکس کیا ہے اور انہوں نے جو ہے جو یہ سمٹ تھا سمٹ سے بھی خطاب کرتے بھی یہ کہا ہے کہ جو آفگانستان جو معاملات جاتے ہیں Afganستان جو چیزیں ہوتی ہیں جو معاملات ہوتے ٹریڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کافی زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے اور بھامی تجارت پہ کافی زیادہ فوکس ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ یکرین کے معاملات پہ بھی کافی زیادہ بات کی ہے کہ یہ جو یکرین کے معاملات خراب ہونے اس وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے تجارت میں بگار پیتا ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو ابھی سمٹ چل رہا ہے اس سمٹ میں تھوڑی بہت جو چیزیں جا رہی ہیں تھوڑی بہت جو ڈائریکشن جا رہے ہیں اس میں رشیا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ایک طرح کا بلوک بنے اور ملیٹری الائنز بنے ان تمام ممالک میں اس ہم ممالک کاؤنٹ کر لیں تو رشیا ہے چائنہ ہے ایران ہے ترکی ہے سیریا ہے پاکستان ہے اور انڈیا ہے تو یہ جترے بھی ممالک ہیں ان کا ایک کوالیشن بنے اور جو ملیٹری الائنز بنے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور رشیان جو پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس چیز پر فوکس کریا ہے اور ترکی اور سیریا کو جو ہے انہوں نے گائیٹ کیا ہے کہ آپ سیریا کے معاملات کو درست کریں اور جو انفلوئنس ہے امریکہ یو ایس ڈرون انفلوئنس ہے اسرائیل کا بھی اس میں کافی زیادہ مداقلت نظر آتی ہے تو ان معاملات میں جو ہے وہ اس طرح سے پالیسی بنائیں تاکہ یہ جو چیزیں ہوں وہ تھوڑی بہت سمودلی چلے اور سیریا بھی جو ہے وہ سلولی گریجولی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو تو اس طرح کی ملیٹری الائنز بن رہی ہے اس طرح کے معاملات چلنے اس میں ہم دیکھیں تو تائیوان جو ہے وہ کافی زیادہ پڑیشان ہے تائیوان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان چیزوں کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور وہ جو ہے یو ایس سے ہیلپ مانگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی جو یہ الائنز ہے وہ نہ بنے اور ان کو جو ہے وہ اس چیز کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر چائنہ جو ہے وہ رشیہ کی مدد لے اور تائیوان میں جو ہے وہ انسرجنس کرے اور تائیوان کے معاملات جو ہے وہ خراب کرے تو تائیوان جو ہے اس سے کافی زیادہ معاملات میں ڈراؤا ہے اور وہ جو ہے چاہ رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ بنیں پاکستان ان سارے سٹویشن میں کہاں کرا ہے تو پاکستان کا کوئی جو پولیسی ہے وہ واضح ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی جتنی بھی پولیسی بن رہی ہے وہ بیک فوٹ پہ ہوتا ہے پاکستان اور پاکستان کی جتنے بھی معاملات ہمارے لیڈرشپ کے بھی دیکھ لیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی دیکھے ہیں تو ہم بیک فوٹ پر ہوتے ہیں جو چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کا ردعمل دے رہے ہوتے ہیں فورڈ تھنکنگ ہماری نہیں ہے اور فورڈ پلیننگ جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ لیکنگ کرتے ہیں اور ہمارے معاملات جو ہے اس حساب سے نہیں چلتے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کے جائے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین ونس اگین سب سے پہلے ڈالر کی ہی بات کریں گے تو ڈالر دیکھیں تو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے اور تقریبا ہم دیکھیں تو انٹر بینک میں جو ابھی کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو چھتیس آشاریا چوراسی کے آئی ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے وہ صفر آشاریا اکتالیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈینٹ لیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کریں تو تین سو چھ آشاریا پینتیس چل رہا ہے اس نے جو گین کیا ہے وہ دو آشاریا پینتیس ڈالر گین کیا ہے ڈبلیو ٹی آئی کروڈ آئل کا ڈیٹا اس مطابق ہے چھاسی ڈالر چل رہا ہے اس نے صفر آشاریا نوے سینٹ جو ہے وہ گین کیا ہے سونے کا دام اس مطابق ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ چون ہزار روپے چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ باتیس ازار تیس روپے ہیں انڈیکس ویلیوشن ستابق ہے مارکٹ کا کرن ڈیکس اکتالیزار چھ سو اسی پر ہے مارکٹ نے بانوے پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کی پچھری کلوزنگ اکتالیزار سات سو بہتر پر تھی ٹوٹل چھبیس کروڈ شہر کا کام ہوا ہے جس میں سے چودہ کروڈ شہر سیٹل ہوئے ہیں سیلمنٹ کا پرسنٹ اگر ہم دیکھیں تو پچھپن آشاریا ستر پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیبل چل رہا ہے چار آشاریا چھبیس کا ہے مارکٹ کیپٹلیزیشن چھ آشاریا پچھاسی خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو آٹھ کمپنی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار ایک سو اٹھاسی کمپنی ہے بڑھ قرار انیس کمپنی ہے ایک سال کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو دس آشاریا اٹھتر پرسنٹ ہے اب تک ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو چھ آشاریا چوان پرسنٹ ہے ڈے رنجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیزہ چھ سو تین کا لوگ بنایا ہے جبکہ اوپر اکتالیزہ نو سو سولہ کا ہائی بنایا ہے باؤنفتو کا رنجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیس ازار پانچ سو اکتالیس کا لوگ بنایا ہے جبکہ اوپر سنتالیزہ چھ سو آرٹ کا ہائی بنایا ہے فی بی لی بی ڈیٹا اس مطابق ہے فی بی لی بی ڈیٹا کے ساتھ ساکر ہم دیکھیں تو فورنٹ انڈویجیلز ہیں انہوں نے بائنگ کی ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں کافی زیادہ ان کی بائنگ نظر آ رہی ہے اور مسلسل یہ تیسرا دن ہے جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں جو ہے یہ بائنگ ہو رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ بائنگ اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کی ہے جو سیلر ہے سب سے بڑا جو سیلر نظر آ رہا ہے وہ لوکل انڈویجیل ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم سیلنگ دیکھیں تو میوچل فنڈ کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا ساہب مستفید بھی ہوں گے once again economic condition جو ہے وہ پوری دنیا کی اس وقت تاکھیر میں ہے اور جو ہم دیکھیں تو ورلڈ بینک بھی اس چیز پہ فوکس کر رہا ہے ورلڈ بینک کا بھی جو بھی ریسنٹ آتا تو شمار آ رہے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو جو انٹرس ریٹ بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں اور ہم دیکھیں تو یو ایس اے چائنا ہے اور یورپین ممالک ہے وہاں پر جس حساب سے وہاں کے جو بینک ہے سنٹرل بینک سے ان میں جو انٹرس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور گلوبل ایکانومی ہم دیکھیں تو ریسیشن کے دھیانے پر ہے تو ورلڈ بینک بھی اس چیز کا کھچا لگا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریسیشن والے معاملات ہیں دیر تک چلیں تھوڑا اس میں دوہزار تیس تک جو معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت سلولی گریجولی جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہوں تو ان چیزوں کے پیشے نظر کوشش کریں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ میں کام کریں اور پورٹفولیو بنائیں پورٹفولیو بلڈنگ میں آپ کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے انٹرا ڈی ٹریڈنگ اور سپیکلیٹف سٹاک سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس سے جو ہے آپ تھوڑا دور رہیں ان کو گریج کریں اور یعنی تھوڑا پریکوشنری میجرز اکتیار کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گردانوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ